السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں داروان ریپورٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر عظیم نائک ناظرین ذرا بات زلہ قسطوار کے لوئیدھار گواری پرائیمری سکول کی کرتے ہیں وہاں سے ایک تصویر جو ہے وہ سامنے نکل کے آرہی ہے یہ تصویر آپ کی سکرین کے اوپر ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کی کیا بری حالت جو ہے وہ ہوئی ہے اب یہ بری حالت کس نے کی ہے تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے دراصل یہ معاملہ جو ہے لوئیدھار گواری پرائیمری سکول کا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چوتھی کلاس کا یہ بچہ ہے جس نے کافی سمیں سے اپنا ہومورک نہیں کیا تھا اور ہومورک نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اسے استاد نے اس قسم کی پنشمنٹ دے رکھی ہے جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فوٹو کے ذریعے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کی حالت کیا کی گئی ہے آخر کیا یہ صحیح ہے کیوں جو ہے اتنی زہمت اس بچے کو دی ہے ہومورک نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس بچے کو اتنا اتنی پریشانی جو ہے اٹھانی پڑ رہی ہے اور ایک بات آپ کو میں بتاتے چلوں کی آج کل جو ہے ایک بچے پر ہاتھ اٹھانا ایک جرم ہے اور اس بچے کی یہ حالت کی ہے آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کو جو ہے اس پر دھیان دینا چاہیے اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ ویڈیو جو ہے ایڈمیسٹریشن تک پہنچے تاکہ اس بچے کی جو یہ حالت ہوئی ہے جس استاد نے یہ حالت کی ہے اس پر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے جی ہاں ناظرین ایک بات اور بتانا چاہوں گا کی اس بچے کی یہ حالت جو ہے کی ہے اب اسے جو ہے کون موٹیویٹ کرے گا کی یہ بچہ جو ہے سکول جانے کے لائق ہوگا اور ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ اس بچے نے جو ہے کافی دو سے تین دن سے جو ہے کھانا تک نہیں کھایا ہے اس بچے کے دماغ میں جو ہے یہ در پیدا ہو گیا ہے اور اس کی ماں جو ہے گھر میں کیسے جو ہے اس بچے کو بچے کی تکلیف کو سہر ہی ہوگی یہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے جو والد محترم ہیں وہ اس وقت دیلی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور اس کی ماں جو ہے وہ اکیلی گھر پر ہیں جی ہاں ناظرین آپ سب کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس بچے کو کیسے جو ہے اب موٹیویشن ملے گی کہ یہ بچہ جو ہے پھر سے اپنا بائگ اٹھا کر سکول کی اور نکلے گا کون جو ہے اسے موٹیویشن دے گا جس سے یہ بچہ سکول کی اور جائے گا بات صرف اسی بچے کی نہیں ہے اب اگر یہ ویڈیوز یہ ایسے فوٹو جو ہیں بچے دیکھتے ہیں اور جب انہیں یہ معلوم پڑے گا کہ اساتیزہ اساتیزہ نے اس بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان بچوں کے دماغ میں ان بچوں کے ذہن میں کیا کچھ کھالات جو ہے وہ آئیں گے اور کیسے جو ہے وہ سکول کی اور نکلیں گے ناظرین ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ایڈمیسٹریشن کو جو ہے اس پر دھیان دینا چاہیے ایڈمیسٹریشن کو اس پر دیکھ بال کرنی چاہیے کہ آخر کیوں جو ہے اس بچے کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا ہے ہمورک نہیں کیا تھا اور بچے کو اتنا مارنا آخر کس قانون میں لکھا ہے کیوں جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اور اس استاد پر جو ہے وہ کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے پوشتاش جو ہے وہ ہونی چاہیے آخر ایسا کیا معاملہ ہے ایسی کیا نوبت آن پڑی کہ اس بچے کو جو ہے اتنا پیٹا ہے یہ حالت جو ہے اس بچے کی بنائی ہے یہ نشان جو ہے آپ بخوبی اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ اب لوگوں کو لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ایڈمیسٹریشن کو جو ہے اس کی اور دھیان جائے اور ایڈمیسٹریشن کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے فیلحال مزید کیا کچھ معلومات جو ہیں اس فوٹو کے حوالے سے ہم تک پہنچتی ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے داربان ریپورٹس دیجئے ناکزہ رظیم کو اجازت اللہ حافظ